بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹہ کے ساتھ عام اشیز پر بات کریں اور آج پانچ اگرس ہے اور کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم پاکستان کا دل ہمیشہ کشمیر کے ساتھ دڑکتا رہے گا آج کے دن دوزار انیس میں بھارت نے جو کشمیر کے خلاف قرارداد جو پیش کی تھی اور اس پر جو ایکن کیا تھا وہ ہمیشہ اس پر مضمت کی جاتی رہے گی اور کشمیری بھائی جب تک ازادی حاصل نہیں کرتے ہم اسی طرح پاکستان کشمیریوں کا ساتھ بھی دیتا رہے گا ان کے لئے آباز بھی اٹھاتا رہے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ دوزار انیس کے سیز فائر کے بعد جب سیز فائر ہوا اور پاکستان انڈیا کے مابین اس کے بعد سے کشمیر کے اندر کیا صورتحال جاتی رہی کس قدر سپورٹ پاکستان کی رہی کشمیر کے اندر چونکہ بیناللہ قوامی اگر ہم یونائٹی نیشنز کی بات کر رہے ہیں تو آج تک جو بھی ڈیسائیڈ کی ہے یونائٹی نیشنز نے اس پر کوئی بھی خاص عمل پیرا نہیں ہو سکا نہ انڈیا عمل پہ رہا ہو سکا نہ اسرائیل عمل پہ رہا ہو سکا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر جینوسائیڈ جاری ہے اور انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس کا فیصلہ بھی آ گیا یونائٹی نیشنز متعدد بار کہہ چکا لیکن اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی کہتی رہے ساری دنیا وہ جو مظالم ڈھا رہا ہے وہ ہی ڈھاتا رہے گا سیم حال کشمیر کے اندر بھی ہے اور کشمیریوں کے اوپر بھی ویسے ظلم ہو رہا ہے جیسا فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آج ایک اور بڑی اپ ڈیٹ جو آئی وہ یہ تھی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد صاحبہ شیخ حسینہ صاحبہ جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئیں فرار کیا گیا ان کو وہاں سے بھیجا گیا ملک سے نکالا گیا اور یہ جو ایک سٹوڈنٹس کی جو ایک موب اکٹھا ہوا تھا اس ملک کے اندر یعنی پوری عوام نکل آئی تمام تر سٹوڈنٹس سڑکوں پر نکل آئے بنگالی عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور اس حکومت کا خاتمہ کیا جو گزشتہ پندرہ سال سے قابض تھی ایک ہی خاتون اور ان کے مدہ مقابل کوئی اور پارٹی جیت نہیں سکتی تھی فل سپورٹ تھی اسٹابلشمنٹ کی تمام تر حکومتی مشینری کی اور خود بھی حکومت میں برصور اقتدار ہی رہی ہیں اور اب پھر سے دوبارہ الیکشنز ہونے کے باوجود جبکہ عوام ان کو سپورٹ نہیں کرتی تھی اس کے باوجود وہ جیت کے دوبارہ برصور اقتدار آئیں اور لوگوں پر مظالم کی انتہا کرتی جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش میں موجود ہے اس کو بین کیا گیا اس پر شدید سختیاں ڈالی گئیں سب کچھ کیا گیا کیا یہ شیخ حسینہ نے اپنے والد کے نام کو بھی خراب کیا یا جس طرح سے اب بہت سی کنسپریسز آ رہی ہیں کہ شاید ان کا والد بھی کوئی ایجنٹ تھا اب چونکہ خود ان کا فرار ہونا اور صدہ بھارت چلے جانا اور ہیلیکوپٹر پر فلائی کر کے سی ون تھڑی تیارے کے تھو بھارت چلے جانا پھر بھارت کا تردیدی بیان بھی آنا اور کہنا کہ یہ صرف وقتی سٹے کے لئے یہاں پہ آئی ہیں اس کے بعد یہ فلائٹ لے کے لنڈن جا رہی ہیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں گی اسینہ واجد صاحبہ کیا سیچوئیشن ہوئی لیکن سٹوڈنٹس نے جو کیا جو انقلاب بنگلہ دیش کے اندر ہم نے دیکھا اس کے اندر بہت سے سینکڑوں طلبانیں جانے دیں اپنی ایسے ایسے ہم نے سینز دیکھے کہ ایک طالب علم کھڑا ہے اور وہ للکار رہا ہے پولیس کو پولیس نے اس کو ڈریکٹ فائر کر کے شاٹ کر دیا مار دیا اس کو وہاں پہ شہید کر دیا اس لڑکے کو لیکن اس کی شہادت کی وجہ سے دن بعد دن یہ معاملہ بڑھتا گیا اور ان دی اینڈ بنگلہ دیش کو ایسے لگتا ہے کچھ آسانی مل رہی ہے اگر وہاں پر مارشل لاؤ نہ لگا تو لیکن بنگالی قوم کافی باشعور نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہی جو سٹوڈنٹس کی تحریک ہے اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب اس ملک کے اندر مارشل لاؤ فورڈ نہیں کیا جائے گا مارشل لاؤ نہیں لگے گا کیونکہ جو آمی چیف یہاں بیٹھا ہے اسی آمی چیف کی سر پرستی میں تو سب کچھ ہو رہا تھا جو اس سے قبل بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور ابھی بھی آمی چیف نے آکے پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو دلاسہ دیا اور حوصلہ دیا کہ آپ لوگ اعتماد کریں اپنی فوج کی اوپر اور آپ کا ساتھ دیں گے جس طرح سے ہوگا سب کچھ بھی سی لیکن کیا بنگالی سٹوڈنٹس بنگلہ دیش کے لوگ کیونکہ یہ صرف سٹوڈنٹس کی تحریک نہیں تھی اگر اس پہ ڈیپ ریسرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سٹوڈنٹس ان کے گھر والے ان کی مائے ان کے والدین تمام طرح لوگ they were in a full support اور وہ اپنے بچوں کی پوری سپورٹ کر رہے تھے بچے آگے ضرور لگے کیونکہ ہمیشہ ینگ نوجوان لوگ ہی آگے لگتے ہیں تو انقلاب آتے ہیں اتنے ڈیکیڈز کا پرانا جو ایک برسر اقتدار طبقہ تھا جو وہاں کی اشرافیہ تھی بنگلہ دیش کی اس کو زمین بوس کیا گیا آج کیا بنگالی لوگ اس سے جان چھڑا پائیں گے یا پھر سے دوبارہ ان کے اوپر کوئی ایسا ہی طبقہ آکے دوبارہ بیٹھے گا ہوگا کیا وہاں پہ اس پہ بات کریں گے سٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں شیخ عامر صاحب شیخ انام صاحب بھی ہم جوائن کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن یہ آج کا دن تھا پانچ اگرز تھا سب سے پہلے کشمیر کی بات کرتے ہیں شیخ عامر صاحب کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور کشمیر کی حق خود ارادیت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم برپریت جاری ہے اور بڑی پاکستان کی جانے سے بڑی سپورٹ ملتی تھی یہاں سے ہمارے مجاہدین جایا کرتے تھے سپورٹ کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ وہ سارا سلسلہ کافی کم ہو گیا اور کافی حد تک اس کو روک دیا گیا کیا سمجھتے ہیں آپ سے بلال بھائی کشمیر جو تھا اس میں دس ہزار شہیدوں کا خون تھا دس ہزار شہیدوں کے خون کو پتہ نہیں کہاں پھینک دیا گیا کشمیر جب پاکستانی کسی بچے کو بھی پوچھتے تھے اس کی خون میں تھا اس کی رگوں میں تھا اب پتہ نہیں وہ رگیں کہاں چلی گئی ہیں کوئی بندہ کشمیر کا نام ہی نہیں لیتا کشمیر کے معاملے میں پتہ نہیں بے حصی کہاں سے آگئی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو چھوڑ دیا فلسطین کو چھوڑ دیا اور ہم پاکستان میں سکون سے بیٹھ جائیں گے بھائی جان یہ باری باری چلنا ہے اگر آج آپ کشمیریوں کے لیے فلسطینیوں کے لیے مظلوموں کے لیے نہیں بولیں گے کل آپ کے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا کیونکہ یہ عادت ڈال رہے ہیں وہ وہ سٹیپ با سٹیپ آپ لوگوں پہ عادت ڈال رہے ہیں ایک کو مارو دوسرے کو حلاشیری دو ایک کو مارو دوسرے کو حلاشیری دو انہوں نے طریقہ کار کیا رکھ لیا ہے انہوں نے طریقہ کار رکھ لیا ہے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں مگر دوسرا مسلمان ہمارا بھائی نہیں وہ تو ایک دہشتگرد ہے اس کو ہمارے ساتھ مل کے مارو تو ہم تمہیں یہ دیں گے اور ہم لوگ کاغذ کے ٹکڑوں پہ اپنا ایمان بیچ پیٹھے ایماندار اور بیمان میں فرق کیا ہوتا تھا ہم لوگ عام کہتے ہوتے تھے یہ بندہ ایماندار ہے یہ بندہ بڑا بیمان ہے بھائی ایمان کو چھوٹا لفظ تو نہیں ہے ایمان سے فارغ ہونے کا لگ اور کیا ہوا آج ہمارا کوئی حکمران ایماندار آپ کو نظر آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ یہ فلانا بندہ ہے جو حکمران ہے اور ایماندار ہے اور بکتے کس چیز میں ہیں کاغذ پہ ایمان کہاں بیچتے ہیں کاغذ پہ یہاں سے کاغذ اٹھاتے ہیں انہی کے بینکوں میں رکھ لیتے ہیں انہی کی اجازت کے بغیر بینک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان پیسوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ ان کو تسلیح ہوتی ہے کہ وہ لندن میں امریکہ میں سویزر لینڈ میں ادھر ادھر جو ڈالر پڑے ہوئے نا وہ ہمارے ہیں مگر غلط فہمین کی شیطان جب اللہ کے پاس آپ پیش ہوں گے نا تو اللہ پوچھے گا کہ یہاں یہ برائیاں وہ کہنے جی شیطان نے کروائی تھی شیطان کہہ گا نہیں کہ اتیاب شیطان سی یہ شیطان ہے خود جب ان کو انہوں نے مارنا ہے ان کی باری آنی ہے کہ ان کو بتا بھی نہیں چلنا اب یہ غداروں کا جو ٹولہ ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بنگلہ دیش کی بات کی غداروں کا ایک ٹولہ تھا لوگ باہر آئے اور بھاگ گئے وہ سارے کے سارے اور اللہ کے فضل سے جب اللہ نے بدلنا ہوتا ہے نا نظام پھر اللہ کی طاقت ہے اللہ بدل دیتا ہے ہمارے ہم انشاءاللہ مجھے اللہ کے بہت امید اپنے اللہ کے گھر سے کہ کشمیر کبھی مرے گا نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اور چھ مہینے سال دو سال کشمیر پہ کوئی کام نہ ہو مگر ایسا نہیں ہے کشمیری خود بہت ایکٹیو ہے اور جو آپ نے بات کی کہ یہاں سے مجاہدین جاتے تھے بجن یہاں سے دیکھیں کشمیر ہے ازاد ہمارے ہاں وہ نہیں ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں ظالم ہیں پبندیاں ہیں ہم ازاد کشمیر کو روک نہیں سکتے کیونکہ ان کے چند بھائی ادھر ہیں چند بھائی ادھر ہیں اگر وہ یہاں سے ان کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ ازاد کشمیر ہے وہ نا بلکل ٹھیک ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں سر انہوں نے ثابت بھی کیا ہے وہ ازاد ہے جیسے پیچھے سے ان پر جو ٹیکسز اور بجلی کے بلوں کی بات آئی تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ازاد قوم ہے وہ ہم لوگ کی طرح غلام نہیں ہیں انہوں نے بھی ریسنٹ ہی ثابت کیا یہ دیکھیں نا اب وہ لڑکے اگر جاتے تھے شادتیں تھی ان کا جو مقبوزہ کا لڑکا ہے وہ بھی تو دو لاکھ سے اوپر زیادہ شہید ہے سر برہانوانی جیسے لڑکے شہید ہیں پی ایچ ڈی لڑکے شہید ہیں عام لڑکوں نے امفل کیا ہوا ہے جو مجاہدین ہیں اچھا وہ کہاں گئے ہیں انڈیا اگر یہ سوچتا ہے نا کہ یہ کریک ڈاؤن کر کے اور یہ علاقے بند کر کے ختم کر دیں گے نہیں انہیں وہ لڑکے ختم کیونکہ کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کے ساتھ ہے وہ صرف وہ جو علامہ اقبال صاحب کا شیر ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا اسی پہ ہیں وہ وہ خموشی اختیار کر گئے اس تائم کہ کوئی بات نہیں یہ جو مظالم ڈھاتے ہیں ڈھالیں انشاءاللہ ہم لوگ اس کا جواب دیں گے اور ضرور دیں گے اور وہ لڑکے جس دن باہر آئیں گے نصر لاوہ ہیں وہ لڑکے لڑکیاں وہ ان کو برباد کر کے رکھ دیں گے دیکھیں یہ سارا بغلہ دیش باہر آیا کسی کے ہاتھ میں پستول نہیں تھا چند بندے شہید ہوئے اور یہ میڈم گئی وہ ڈیڑھ لاکھ بندہ شہید ہو گیا ہے مودی کو ذرا اثر نہیں پڑا ہیدووں کو ذرا اثر نہیں پڑا کیونکہ وہاں پہ جو بھی تھا ان کی فوج مسلمان ہے ان کے دل میں خدا کا خوف آ گیا کہ یار بہت سارے مسلمان مر جائیں گے حتیٰ کہ ہمارے مسلمانوں میں ویسے اب خوف راہ نہیں ہمارے ہاں خوف راہ نہیں ہمیں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں اور یہ بڑا اچھا طریقہ کیا گورے نے آپس میں ہمیں لڑا کے کسی صورت میں الیکشنوں میں کوئی برادریوں میں کوئی علاقوں میں بانٹ کے ہمیں بھائیوں بھائیوں کو لڑا دیا یہ گورے کا بہت بڑا انام ہے سمجھیں کہ جنگ میں بہت بڑا اتھیار تھا اس کا جس میں اس نے بڑی کامیابی اصل کی شیخ انام صاحب کیا کہیں گے آپ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اتنے امپورٹن ٹوپک پہ گفتگو کرنے کا آج کے کیونکہ ٹوپکس ہی بہت امپورٹن ہیں سب سے پہلے کشمیر جسنا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا ہمیں اس تحصالے کشمیر ہے آج سر ایکسپلویٹیشن ہو رہی ہے کشمیر کی جی بلکل آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہی فرمایا دو ہزار انیس کے اندر انڈیا نے ایگرویشن کر کے آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو ختم کر دیا اس سے کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اب یہ کوشش میں اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ کشمیری تو اس کو مان نہیں رہے ایون انڈیا کے اندر سے اس کے اندر آوازیں آئی ہیں کہ کشمیر کے اوپر یہ غل سٹیپ دیا جا رہا ہے کیا وہ غل سٹیپ تھا کہ کشمیر کی مسلم میجورٹی پاپولیشن کو ہندو میجورٹی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تری سیونٹی کا یہی تھا نا کہ پہلے کوئی بھی غیر کشمیری جا کے کشمیر میں پروپٹی نہیں خرید سکتا ہے آج بھی ازاد کشمیر میں ایسی ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے پروپٹی نہیں لے سکتے ایکزیکٹی سر بلکل ایسا ہی ہے اب بھارت نے کوشش یہ کی کہ کسی بھی طریقے سے ہم آنکھوں میں دھول جھونکے مرچیں جھونکے ہم اس کو چینج کر دیں آپ کو تھوڑا سا اگر ہسٹری میں پیچھے لے جاؤں تو ایک زمانہ تھا انگلینڈ کے اندر بڑے دھماکے ہوا کرتے تھے اور وہ آئرش کیا کرتے تھے آئرلینڈ کے لوگ اور آئرلینڈ اور انگلینڈ کا آپس میں بلکل اسی طرح کا معاملہ تھا اور پھر آئرلینڈ نے اپنی ازادی لی گا لیکن جب اس قسم کی تحریک شروع ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا اگر آپ ابھی نیوز ان کی ریسنٹ فالو کر رہے ہیں انڈیا کی جگہ جگہ پہ کشمیر میں ان کی فوج کو لاؤس اٹھانا پڑ رہا ہے جگہ جگہ پہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کر رہے ہیں پاکستان تو صرف ان کی سفارتی مدد کرتا ہے سیاسی مدد کرتا ہے اخلاقی مدد کرتا ہے یہ وہ کشمیر کے اپنے بچے اور بچی ہیں جو ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جن کو نظر آتا ہے کہ ان کے گھر سے ان کے بھائی کو اٹھا کے مار دیا یا ان کی بہن کو اٹھا کے مار دیا یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ آپس میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو اس کا جواب دیں آپ دیکھیں ایک طرف اتنی بڑی طاقت بھارت اور دوسری طرف کشمیری لیکن خدا تعالی نے ہمیشہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالی جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اس کو ایک چھوٹی سی چیز سے مروا دیتا ہے دوسری طرف سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ ان کا بھی پہاڑی تسلسل پر تنازہ چل رہے ہیں اور چائنہ وہ جگہ ایکوائر کرتا چلا جا رہے ہیں اب اگر وہ جگہ ایکوائر کرتا وہ چائنہ آئے گا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں امریکہ جتنا مرضی پریشر ڈال لے ایک سائیڈ سے چائنہ آئے گا دوسری سائیڈ سے کشمیر آئے گا تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے پانچ سال میں انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا بھارت اس کو زیادہ تسلسل کو برقرار نہیں رکھ پائے گا زبردستی دھونس یہ دکھاوا یہ کرنے کے لیے ابھی اس کو بے پناہ پیسہ لگانا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں کا قریب فوج ہے جو انہوں نے وہاں پہ ڈیپلائی کی ہوئی ہے کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر سے سر فوج ڈیپلائی کر کے بھی تو ان کو کچھ نہیں مل رہا نا آپ دیکھئے ان کی فوج کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ان کی فوج کو کھانے کو نہیں مل رہا ان کی فوج کے بعد جوتے نہیں ہیں یہ چیزیں میں نہیں بول رہی ہے آپ ان کے ذرے خود چلے جائیں سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا ان کی فوج میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے جذبہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں ہماری دھرتی ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے وہ کس لئے اس چیز کا دفاع کریں جو ان کی ہے ہی نہیں کشمیر تو ان کا ہے ہی نہیں نہ ان کا کوئی سٹیک ہے کشمیر کے اندر کشمیر تو کشمیریوں کا ہے تو اس وجہ سے یعنی جو نجائز قبضہ بھارت وہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے آپ یہ سمجھ دیں کہ شاید وہ فوج کے اندر وہ پیشن نہیں آسکتا بکوز ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتے تو ہیں کہ ہم کسی اور جگہ کے اوپر قابض ہونا چاہ رہے ہیں اور وہ جگہ وہ ایریا ان کا نہیں ہے شیخ آمر صاحب نہیں ہے ان کا ایریا لیکن قبضہ تو فوج کرنا چاہ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ڈیکیڈز ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر یہ مظالم کی داستان دیکھتے ہو اور اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے کہ فلسطین کے اندر بھی ہو رہا ہے جو معاملات جس طرح سے جنو سائیڈ وہاں پہ جا رہی ہے کشمیر کے اندر بھی اس طرح سے ٹھیک ہے اتنی ہیوی بومبنگ نہیں کی گئی اس طرح سے بمباری نہیں کی گئی وہاں کا ٹرین ڈیفرنٹ ہے وہاں کی سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن کنٹرول سارا قبضہ وہاں پہ انڈیا کا ہی ہے فلحال اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پھر بھی کافی حد تک سننے میں آتا تھا کہ وہ چیزیں پرابلم کر رہی ہیں لیکن اب جو اگر کشمیری خود سے ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہی نکلیں گے وہ لڑکے لڑکیاں اور باہر سے کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کی تحریک جلدی وہ ایچیف کر لیں گی یا اس کو مزید پرولانگ ہو جائے گی اس پیدا جب آجان مزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں اگر حملے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو گورنمنٹ ہے وہ کشمیریوں کے حق میں نہیں ہیں میں بڑا دل سے بات کروں آپ کو کشمیر کے لیے آج میاں صاحب کو آئے ہوئے کافی سال ہو گئے ایک لفظ نہیں بولتے وہ لوگ اور پاکستان آرمی جتنے جھنٹوں میں فسی ہوئی ہے آپ سمجھیں کہ وہ ایک ٹائم میں زرداری کو فیس کرتے ہیں نواز شریف کو شباز شریف کو فلانے کو ڈھنگڑے کو بہت سارے جھنٹوں میں فسی ہوئی ہے وہ چیک آج ویسے شباز شریف صاحب نے کافی بھرپور باتیں سٹیٹمنٹ کی حد تک تو کافی باتیں کیا جب ان کا جانے کا ٹائم آتا ہے کہ بھارت خوش کے ناکن لے اور بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات کریں ایسی آنکھ کو نوچ کر پاؤں تلے روند دیں گے جو پاکستان کی جانے بھٹے گی یہ سٹیٹمنٹ تھی آج اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان دیئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ شاید ان کی غیرت جاگ ہی جائے غیرت جاگ جائے اس سٹیٹمنٹ کے بعد کاروبار ان کے ان کے ساتھ ہیں بزنس ان کے ان کے رشتے داریاں ان کے سارے معاملات ان کے ساتھ ان کی قریبی دوستیاں اسرائیل کے ساتھ مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ یہ اب مسلمان مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہے دیکھیں اللہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے روز قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ نیک ہوگا زکاة دیتا ہوگا پرہیزگار ہوگا اللہ کہہ گا اس کو جنت میں لے جاؤ ایک عورت آئے گی آکے اس کا گریبان پکڑ لے گی اور کہہ گی یا اللہ اس کو جنت میں نہ بھیجنا اس کے ہمسایہ میں میرے پر ظلم ہو رہا تھا اور یہ پھل طاقت رکھنے کے بعد بھی میری مدد کو نہیں آیا اللہ کہہ گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ یہ جو حکمران ہے نا سر اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی تو اور داستال نہیں ہوگی بلکل ٹھیک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ جب موت آگئی تو قیامت اس کی سٹارٹ ہوگی جس کی موت آگئی بلکل ایسی ہے یہ کیا کر لیں گے کیا بے رزیر آخر مرنا ہی ہے مرنا کیوں بھول گیا تمام حکمرانوں کو تمام سیاستدانوں کو کیوں بھول گیا ہے بنگلہ دیش کیوں پر آتے ہیں شیخ آمیر صاحب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے پور تشدد مظاہرے ہوئے سینکڑوں جو ہیں لوگوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ دیں اپنے ملک کے لیے اندینڈوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیف کر لیا اور شیخ حسینہ جو کافی ڈیکیٹ سے وہاں پہ قابض تھی بنگلہ دیش کی اوپر اور جماعت اسلامی کو بڑا دبایا ہوا تھا وہاں پہ اب چیزیں چینج ہونے والی ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا جی یہ جو لڑکے تھے ان کو حسینہ جی نے کہا کہ یہ سارے پاکستانی ہے اجینٹ ہے ٹھیک تو یہ سارے کے سارے پاکستانی اجینٹ ہیں اب تو انہوں نے پاکستانی اجینٹ انہیں گورنمنٹ گرا دی ٹھیک آرمی مجبور ہو گئی پہلے تو وہاں پہ گالی بنا دی تھی اس نے پاکستان نا کہ پاکستان یہ ہے یہ پاکستان کا حمیتی ہے یہ فلانے کا حمیتی ہے دشمن تمہارا انڈیا ہے بیڑا غرق تمہارا انڈیا کرتا ہے بغلہ دیش اوپر جانے لگتا ہے انڈیا کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے ٹھیک اب جو دشمن ہے اس کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے پاکستان نے تو تمہیں ازاد کر دیا کہ ٹھیک ابھی جو کرنا ہے جا کے کرو آج تم پاکستان کارڈ ہی کھیلتی رہی ہے پاکستان کارڈ الٹا ہو گیا اب یہی وہ لوگ ہیں جو روڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ تو سارے پاکستانی ہیں بقول حسینہ واجد کے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم کو بھی شعور آئے گا کہ یہ جو بل اور یہ جو بجلی کے کارخانے لگانے والے آئی پی پیز اور دوسرے اور تیسرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی طرح ان کی بھی پکڑ ہوگی بھاگیں گے یہ سارے سر کب آئے گئے شعور سر سر اللہ نے بنگلہ دیش کا ہمیں آئیڈیا تھا کہ آئے گا آ گیا نا تو انشاءاللہ ان کا بھی پتہ نہیں چلے گا سر ادھر بھی آ جائے گا یہ سیٹ ہو جائیں گے سارے ٹھیک اور یہ قوم کیونکہ سیچوئیشن تو ہے سچ یہاں پہ بھی سیم یہ ہے کہ وہ ہی دو جماعتیں ہیں جن کی جے وہ اور ان کے بچے بر سر اقتدار ہیں اور وہ اس ملک میں بادشاہت کے لیے پیدا ہی ہوئے تھے اس لیے کہ یہاں بشاہت اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے آج بھی وہی دو طبقات اس ملک میں پاور میں ہیں گورنمنٹ ان کے پاس ہے سیچوئیشن آپ کو سیمیلر لگ رہی ہے بنگلہ دیش سے سر مجھے لگتا ہے کہ جب ہمیں ازادی دیتے ہیں نا یہ لوگ یہ جو گورے ہیں جب انہوں نے ہمیں ازادی دیئے انہوں نے پہلے پلان کر کے ہی دیئے بلکل کہ بھئی ہم لوگ جا رہے ہیں ہماری اولاد یہاں رہے گی اولاد کون سی ہے ایشین اولاد خود گورا نہیں دیکھ گیا نا یہ ان کی اولادیں ہیں یہ دیکھیں ظالم ان سے زیادہ ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورے نے مارا ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں ہماری طرح نظر آتے ہیں مگر یہ ہے نہیں یہ لگتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں مگر آپ دیکھیں یہ گوروں سے برے ہیں ان کو تو ترس آتا تھا چلو روڑ بناتے تھے کنسٹیکشنز کرتے تھے حسبتال بناتے تھے ہمارے سہولیات ہمارے لیے اویلیبل کرتے تھے یہ کچھ نہیں کرتے یہ صرف پیسے لیتے ہیں ہم سے مال لیتے ہیں چھوڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں آج سر لوگوں کے پاس دل نہیں ہے بجلی کے دینے کے اگر ہیں تو گھر کے قرائے نہیں ہیں ان کو احساس ہے نہیں حسینہ واجت جو تھی وہ ڈکیت حسینہ تھی یا قاتل حسینہ کہہ لیں آپ اس کو کیا ہمارے ملک میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور ڈھیٹے آ جاتے ہیں سامنے آکے بیٹھ جاتے ہیں کیمرے پہ الٹا الٹا چور کتوال کو ڈھانٹے اور اس طرح سنجیدہ ہو کے اتنے پکے موں بنا کے اس قدر پکے موں بنا کے بھقواسات کر رہے ہوتے ہیں کہ قوم کو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم پاگل ہے صرف ہمارے پاس طاقت ہے ہم جو کہیں گے قوم کو ماننا پڑے گا سر یہی گمان حسینہ واجد کو تھا حسینہ واجد بھی کہتی تھی جی جرنل میرا آرمی چیف میرا جج میرے جرنیل ہر چیز میری ہے کیا ہوا صرف جب پبلک باہر آئی سب بھاگے اور آپ اللہ سے خاص طور پر میں آج کہتا ہوں کہ سب میں بھی آپ بھی سب اللہ سے توبہ کریں کیونکہ یہ ملک جو ہے نا بہت سپیڈ سے نیچے جا رہا ہے میں نے بڑے پروگراموں میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے ہماری سب سے سب سے بڑی غلطی کیا ہے ہم لوگ ہیں تو مسلمان کلمہ دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد دل سے اور کوئی کام مسلمانوں والا نہیں کرتے سود دفا کے کھاتے ہیں اللہ سے لڑائی چوبیس گھنٹے کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹا مسلمان ہی نہیں ہے ہمارے میں سچڑ ہونڈرا پڑے گا آپ کو پھر مسلمان کون رہ گیا تو یہ جو صاحب ہمارے اوپر آ کے بیٹھے ہیں یہ سر سمجھ لیں کہ حسینہ واجد پارٹ ٹو ہیں یا وہ پارٹ ٹو تھی ان کو کوپی کرتی تھی شیخ حسینہ واجد کا بھی انیس سالہ دور اقتدار تھا اور ان کے بھی اگھٹے نور دیکھے تو اتنی باریوں میں گزر چکے ہیں سر یہ اگلا سو سال ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کہ ہم ہی ہیں اللہ بچارے اس قوم کو شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ بلال بھائی بنگلہ دیش میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے ڈی میرٹ کے اوپر ایکچول جس پارک تھا وہ وہاں پہ تھا جی وہ یہ تھا کیونکہ معاملات لوگ تو بڑی دیر سے پریشان تھے انہوں نے یہ کہتا کہ ہم گورنمنٹ کی نوکریاں ان کو دیں گے یا پریورٹی ان کو دیں گے جنہوں نے بنگلہ دیش ازاد کرانے میں ہماری مدد کی تھی پاکستان سے ازاد کروانے میں 40% کوٹے کی بات ہو رہی تھی یہ 20% 80% وہ لوگ تھے جو پڑ کے نکلے جو میرٹ پہ آتے تھے اور جو ان سے زیادہ پڑے لکھے تھے ان کو نوکری نہیں ملتی تھی ان کو خوار کیا ہوا تھا اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اس میں آپ ذرا ہسٹری میں چلے جائیں یہ ہے کون سینہ واجد یہ مجیبور ایمان کی بیٹی ہے دوسری طرف آپ آجیں خالدہ زیا دو ہی ہے نا خالدہ زیا جو ہے وہ کنل زیا کی بیٹی ہے یہ دونوں ہی غدار تھے پاکستان کے آپ ان کی پوری ہسٹری لے لیں مکتی بانی کی مکتی بانی کو کون ٹریننگ دیتا تھا بھارت ان کے جو زخمی ہوتے تھے کہاں پہ ان کا علاج ہوتا تھا انڈیا کے اندر کلکتہ میں کلکتہ میں علاج کرتے تھے وہ جا کے ساتھ بھاگ کے ساتھ ان کا بورڈر تھا آج بھی آپ دیکھیں سینہ واجد کہاں گئی ہے بھارت گئی ہے تو ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ کل کو شاید بنگلہ دیش کے لیے بہتری آ جائے گی بنگلہ دیش کے لیے کوئی اچھا ہو جائے گا مجھے وہ نظر نہیں آرہا محضرت کے ساتھ کیونکہ خالدہ زیادہ بھی ایک مجیب جو تھے وہ بھی انڈین ایجنٹ تھے اور جو انیس سو اکتر کے اندر سے پوٹے ڈاکا ہوا تھا اس سارا انڈیا پلان کے مطابق انڈین ایجنٹس نے کیا تھا سیٹ بلکل انہوں نے کیا تھا مکتی بانی بنائی انہوں نے تھی اسلحہ کس نے پروائیڈ کیا تھا وہ تو مودی صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ میں اس لڑائی میں شامل تھا اپن لی انہوں نے ایکسپٹ اسلحہ اس کے بعد جو ان کا زخمی ہوتا تھا میں آپ کو ہسپٹل کے نام بتا دیتا ہوں جن ہسپٹل میں ان کا علاج ہوتا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ غداروں کو اوپر مسلط کر دیں گے دو ہی غدار تھے نا ایک اسینہ واجی دوسرا خالدہ زیادہ اب دوسری کی باری آئے گی تب بھی وہی ہوگا پاکستان کے لیے دنوں ہی ایول ہیں آپ یہ یقین رکھئے کہ آپ گوگل کر لیں کہ ان کی جو بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس ہے وہ سارے زیادہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنگلہ دیش نہیں چلا رہے ہیں انڈین انٹیلیجنس چلا رہی ہے ان کو کرنسی ادھر کئی جگہ پہ انڈیا کی کرنسی چلتی ہے بورڈر کے ساتھ بنگلہ دیش کی کرنسی نہیں چلتی ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو مطلب ہیں ہی بھارت نماز تو ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو شاید ادھر بہتری آ جائے گی آج ان کے پاس ننگے بھکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف دکھاوے کے فگرز ہیں ان کے میرے جاننے والے کئیوں نے اپنے اسی دکھاوے میں آکے ادھر جا کے اپنے پلانٹس لگائے سیکٹریاں لگائیں یقین مانی ہے سر وہ قبضہ ہو گیا کبضہ ہو گیا بنگاریوں نے کبضہ کر گیا تو مطلب سر یہ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ریالیٹی آف لائف ہے جسے ہمیں فیس کر لینا چاہیے جہاں تک ادھر کے لوگوں کی بات ہے ان کا یہ جو میریڈ والی بات ہے مجھے نہیں لگتا ان کو کئی ریلیف ملے گا اس طریقے سے جس طرح ماشاءاللہ پاکستان میں انیس سو چھرانوے میں میاں صاحب نے آئی پی بیس کے معاہدے کیے بین ازیر صاحبہ نے معاہدے کیے وہ معاہدے تھے تیس سال کے دو ہگار چوبیس میں آ جا کے ایکسپائر ہو رہے ہیں اب وویلہ مچے آئی پی بیس کا پہلے پوری قوم کو سلائی رکھا تھا اس کے اوپر اب کیونکہ ان کو پتہ تیس سال پورے ہونے لگے ہیں اب ہم نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چلو اب لوگوں کو ذرا اپنی بڑھاس نکال لینے دیں ہمارے ہاں یونٹ بھتر رپے کا ہے بداؤ ٹیکس انڈیا میں اٹھارہ رپے کا ہے بنگلہ دیش کے اندر اٹھارہ رپے کا ہے سیری لنکا میں سترہ رپے کا ہے افغانستان جیسے ملک میں سولہ رپے کا یونٹ ہے تو ہم سر کس جگہ پہ ایکسپورٹ کریں گے ہماری تو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی ہماری تو بجلیز نہیں نہیں کر سکتے ہیں اسی نے تو انڈسٹریز باندھے ہیں ٹیکسٹائل یہ نکھا جا رہا ہے کہ ستر فیصد کی قریب سر علمیہ آپ دیکھیں نا ہمارا علمیہ کیا ہے کہ تیس سال کوئی نہیں بولا اب آکے جن لوگوں کو کھڑا کیا گیا وہ بول رہے ہیں یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے گوھر اجاز کو نہیں پتا تھا اپٹیما کے کہ یہ آئی پی پیز ہیں اپٹیما کے دو گروپ تھے ایک گروپ کو آئی پی پیز ملا تھا میاں منیر کو میاں منشاہ کو دوسرے گروپ کو نہیں ملا تھا یہ وہ دوسرے گروپ میں تھے آج آکے وہ کیوں بول رہے ہیں منسٹر تھے اس وقت کیوں نہیں بولا سر یہ ساری چیزیں آپ کو بھی نظر آئیں گی ان کی مربانی ابھی تو بولا سر یہ کونٹریکٹیں ختم ہو رہے ہیں یہ کونٹریکٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں تیس سال کے سر اللہ کرے یہ لوگ ایکسپائر ہو جائیں جن کی آئی پی پیز ہیں لوگوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے نا وہ تو اپنی چیزیں بیچ بیچ کے بچاروں نے بل ادا کی ہیں سر عوام کی بات نہیں کر رہا ہے ان آئی پی پی مالکان کی بات کر رہا ہوں ایکسپائر ہو جائیں جہاں چھوڑ دیں اس ملکی اس ملک کو لوٹ کے کر رہے ہیں جتنا ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اس سے زیادہ آئی پی پیز کو پیمنٹ کی جاتی ہے سلانہ سر یہ ٹوٹل چالیس خاندان ہے ٹوٹل چالیس خاندان پیسے جی چارجز کی مد کے اندر ان کو ہم پچیس سو ارب روپیہ سلانہ دیتے ہیں کس لیے دیا جا رہے ہیں اور گورنمنٹ اب کیا کر رہی ہے سٹریٹ لائٹس بند کر دیتی ہے لوگوں کو بیچ میں لوڈ شیڈنگ کر دیتی ہے حالانکہ آئی پی پیز ہیں آپ ان کو بولو پروڈکشن کرو پیسے لے رہے ہو سر آپ ذرا سڑک پہ شام کو نکل جائیں آپ کو سڑکوں پہ لائٹ نہیں ملے گی آئی پی پیز کا کیا فائدہ اگر لائٹ بھی نہیں بنانا ہے اگر آپ نے ان کو بند پلانٹ کے اوپر پیسے دینے ہے اس کا مطلب حکومت شامل ہے ان کے ساتھ بلکل یہ جانبوجھ کے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے یہاں پہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے آئی پی پیز نے پروڈکشن اس سے زیادہ کرنے دی یعنی ون ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہمارے ریکوائرمنٹ کا انہوں نے بنانا تھا دی ار نوٹ پروڈیوسنگ ایٹس پہ ان کو کپیسٹی فائن ہونا چاہیے اس کے برعکس ہم ان کو کپیسٹی جائیں سر دی ار ہینڈنگلوفز یہ ایک ٹوٹل پروڈکشن کپیسٹی فوڈی تھاؤزنٹ ہے ابھی ہماری جو چال رہی ہے ٹونٹی ٹو تھاؤزنٹ چال رہی ہے تو سر ہم لوگ ہم بھی بالکل بے بس ہیں اور ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ اللہ کی طرف سے شاید ہمارے پر خاص کرم ہے کہ میں آپ شیخ صاحب ہم بیٹھ کے کم از کم ٹی وی میں لوگوں کو اویر کر رہے ہیں یہ ہی ہمارا جہاد ہے جو کر سکتے ہیں وہ تو ایک کام ہے جو کر سکتے تھے وہ یہ کر سکتے تھے چلو جی آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا معایدہ ہو گیا ان کے ساتھ آپ اس کو بجلی سیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا لیتے چلو آئی پی پی سے پوری بجلی لیتے سیو کرتے جاتے اگر یہ کام تیس سال پس گئی تھی تو اب اتنی بجلی پڑی ہوتی کہ اگلے تیس سال مل نہ دینا پڑتا صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب بلکہ انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا زرداری نے اپنے دور میں پنجام میں لوڈ شیڈنگ کا کیا حال کیا سیو کرنے کے لیے کپیسٹی نہیں بنائی کہ اگر سیو کرنے کی کپیسٹی بنا دی تو آئی پی پیس کو پوری کی پوری بجلی دینی پڑے گی وہ پوری کی پوری بنانی پڑے گی وہ سارا ایک پلان کیا گیا سر اور مزہ داری کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتا تب چلتا ہے جب ہماری ایسی کی تیسی پھر گئی ہوتی ہے وہ جب پاور بن گیا اس ٹائم ہماری آنکھیں کھلتی ہیں پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بہت تکڑے ہیں ہمیں اب ان کے لیول پہ سنگاپور کوریا ان کو پلاننگ کرنے والا پاکستان تھا سنگاپور کوریا ایمریٹس ائر لائن یہ ساروں کو پاکستان نے بنایا ہے اور پاکستان نیچے چلا گیا وہ اوپر چلے گئے پاکستان نیچے چلا گیا یہ سب اوپر چلے گئے ہیں اس لئے کہ یہاں پہ نیتوں کا فقدان تھا یہاں پہ آنیسٹ لوگ نہیں تھے یہاں پہ کوئی اس ملک کے ساتھ آنیسٹ نہیں تھا تمام طرح لیڈرز جو کانٹریکٹس کیے گئے وہ اسی طرح کیے گئے جس طرح کوئی ملک دشمن ہی وہ کانٹریکٹس کر رہا تھا اور آج بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان سب کے مالکان ہمارے سامنے ہیں آج بھی وزیر اعظم کا بیٹا بھی ایپی پیز کے اندر جو ہے ایپی پیز کے مالکان ہیں میاں منشاہ کس کا دوست ہے کس کا فرنٹ مین ہے کس کو نہیں پتا ایوری بڑی نوز ایٹ لیکن یہ ریائلٹی ہے پاکستان کی بہرحال گہور اجاز صاحب جو ہے وہ کافی اس بات کے پیسے پڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آئی بی پیز کو دوزار عرب سے زیادہ کی ادائیگیاں کر رہے ہیں ان کو روکا جائے گا اور اس کا سلیوشن بھی بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جائے گا سپریم کورٹ کے سر یہ پھر ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں دوبارہ بڑھائی لیے جاتے ہیں یہ تیس سال سے زیادہ بھی چلتے ہیں دوبارہ تیس سال چلیں کہ یہی لوگ بیٹھے ہیں اگر اس کے خلاف آباز بھٹھائی جائے گے تو ہم سوئے رہیں گے اور یہ ایسی ایکسٹینڈ ہو جائے گا so what گور اجاز is doing at least I really appreciate that کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کی میربانی یہ بات topic of discussion تو بنا لوگوں کو پتا تو چلا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر ورنہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا ڈیفینس کا اگر بائیس سو عرب کا ڈیفینس کا بجٹ ہے پچیس سو عرب ہم صرف ان کو دے رہے ہیں capacity charges کی مد کے اندر یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ جو ہو رہے آتے ہیں ایران کی طرف اب ایک all over the world اگر انٹرنیشنل بات کریں scenarios کی تو شاید ایسا لگتا ہے another world war اور اگر ایسا ہوگا ایران اٹیک کرتا ہے رشیہ سپورٹ کرتا ہے اور باقی تمام الائز because the world is divided in two ایک سائٹ ایک بلوک یو ایس کا ایک بلوک رشیہ کا ہے اس میں جو بھی جوائن ہوں گے سارے ممالک وہ جوائن ہوں گے معاملہ ignite ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل سے کیا یہ واقعی ignite ہو رہا ہے چونکہ جس طرح سے کہہ دیا تھا ایران کے سپریم leader of all forces کومینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور بدلہ لیں گے اسمائل حنیہ صاحب کی شہادت کا اسمائل حنیہ صاحب کو invite کرنا پاسداران انقلاب کے compound میں وہاں پہ مہمان رکھنا اور اس کے بعد ان کی شہادت وہاں پہ ہو جانا شیخ آمر صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سار یہ ایران کیونکہ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایران compromise تو نہیں ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئی طاقت کیونکہ اسی ملک کے اندر دو قسم کی forces سال رہی ہیں ایک پاسداران انقلاب ہیں اور ایک ان کے national guards ہیں جن کے آپس میں بھی issues بہت سے معاملات کے اوپر رہتے ہیں تو پھر ایک ملک کے اندر جب ایسے دو forces operate کر رہی ہوں گی تو پھر ظاہر ہے situation تو compromise ہوئی جائے گی کیا سمجھتے ہیں آپ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ اسمائل حانیہ اللہ ان پہ رحمتیں کرے اللہ ان پہ برکتیں کرے اللہ ان کو جنت میں عالی مقام دے مجاہد کوئی ڈاؤٹ نہیں کامیاب کوئی ڈاؤٹ نہیں ستر سے زائد ان کے اپنے خاندان کے لوگ شہید ہو چکے تھے اس کے بعد ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کامیاب وہ نکام ہم سب اسمائل حانیہ گیا اللہ اس کی جگہ کوئی اور کھڑا کر دیں گے اللہ خود کہتے ہیں اس میں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یار اس میں ہم پاکستانی کیوں نہیں میں سبشتا ہوں کہ اگر ہمارے لیڈر ہمارے سلار اٹھ کے اس جگہ کو لے لینا تو پاکستان کے جتنے عیب انا سارے دھل جائیں گے اگر ہمارے چیف ہمارے سلار ان پہ رہنا نون لیگ پہ اور پیپس پارٹی پہ تو کبھی بھی کچھ نہیں کرنا انہوں نے میں اپنے سلار سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سر اس طرح پورا اسلام آپ کی طرف دیکھ رہا ہے سر مہربانی کریں سر احسان کریں پورے مسلمانوں پہ اٹھ جائیں سر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے سر اللہ کو جواب دینا اپنے قیامت والے دی آپ نے بھی دینا ہے ہم نے بھی دینا ہے سر ہم لوگ بے بس ہیں پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے سر آپ ایک دفعہ حکم کریں گے پورے پاکستان کا بچہ بچہ فلسطین کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے سر کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے صرف آپ کا انتظار ہے اور رہی بات اسماعیل حانیہ سر اگر ایران کے لیے ہم لوگ ڈاؤٹ ہیں آپ سوچیں کہ اگر وہ غدار ہے میں ایک مفروضے پہ بات کرتا ہوں کہ ایران ہی غلط ہے کیا بے بسی ہوگی کیا بے بسی ہوگی اس بندے کی اور کتنی بے حصی ہوگی مسلمان حکمرانوں کی کہ ان کے سب کو چھوڑتے اس کے پاس جانا پڑتا ہے وہ کیوں نہیں گیا سعودیہ کیوں نہیں گیا دوسری جگہ اگر وہ ایران گئے مان لیتا ہوں کہ ایران آپ کا جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ غلط ہے وہ کتنے بے بس ہوں گے کہ ایران جاتے ہوں گے آپ نے کتنا بے بس کر دیا مسلمانوں کو اور اگر نہیں ہے ایران اور ایران ٹھیک ہے تو سر پھر آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک آسرا ہے اس کی بات کیوں نہ سنی جائے اور رہی بات آپ کی سر غدار تو ہر قوم میں مسلمانوں میں ہیں پاکستان میں بھی کچھ جینون ہوں گے کچھ غدار ہوں گے ایران میں ہیں تو کیا ہے سر قیمت تو میں نے آپ پہلے ہی بتایا آپ کو حکمران جو ہیں یہ ڈالر پہ کھیلتے ہیں ان میں سے بھی چند لوگ ہوں گے جو صرف ڈالر دیکھ بیٹھیں جنہوں نے کہا چلو جی ہمارے بچے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان میں کہتا ہوں ایران کچھ نہیں کر رہا شور تو بچا رہے نا اور رہی بات آپ کے اس جواب کی کہ ہوگا کیا سر چند دن ہے دو چار دن میں پتہ چل جائے گا یا تو وہی کام ہوگا ایران پشلی طرح اسرائیل پر اٹیک تب میں یہی تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ صرف بھرم بازی ہوگی یہ چند دن رہ گئے دو چار دن میں پتہ چل جائے گا اگر تو ایران نے جینمن اپنے مہمان کا بدلہ لیا اس کا مطلب ہے ایران جینمن ہے باقی سب غلط کہہ رہے اور اگر نہ لیا تو پھر سمجھ لیں کہ ایران غلط ہے باقی صحیح ہے مگر امریکی صدر کی ایک سٹریٹمنٹ آئیے میں آپ کی بات میں ایڈ اپ کرتا ہوں آپ اپنی بات کو اسی سے کنڈیجن کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے اسرائیل سے بدلے کی دھمکی سے پیچھے ہٹنے کی امید ظاہر کر دیا انہوں نے کہ شاید ایران اپنی اس دھمکی سے پیچھے ہٹ جائے گا کیا کہتے ہیں اللہ اکبر میں کہہ رہا ہوں کہ ایران پیچھے ہٹ جائے کیا اسمائل حانیہ ایران کا ساتھی تھا کیا وہ ایران کے لیے لڑ رہا تھا وہ تو مسجد اقصہ کے لیے لڑ رہا تھا نا کبلاہ اول کے لیے لڑ رہا تھا نا پورے اسلام کے لیے لڑ رہا تھا نا ایران یہ کہ اللہ کیوں ہے جی ایران سمجھ لیں ہے ہی غلط اور یار تم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تمہیں کس نے رکا ہوا ہے اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا کہ تمہیں کس نے رکا ہوا ہے کیوں رکے ہوئے ہیں ہم لوگ سر کیا آپ اپنے ایمان سے بتائیں اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں آج آپ کو کال کیے جائیں آپ اپنا شو چھوڑ کے مجاہدین کی طرح لڑنے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اسماعیل حانیہ کی شہادت پہ کون سی آنکھ ہے جو نہیں روئی ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا سب سے قریبی فرد اللہ کے پاس چلا گیا ہے میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اپنا سب سے قریبی بندہ چلا گیا ہے اور مجھے مار دیا کسی نے جو جانتے بھی نہیں تھے اور وہ بھی بڑے غمزدہ ہوئے اس بات اور انہوں نے بڑا افسوس کی سر ذہنی مریض ہو گئے ہیں لوگ کہ یار کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے ان سے صرف ہمیں ہی مرنا ہے ہمیں ہی ظلیل ہونا ہے کوئی نہیں اٹھ سکتا اس اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف برطانیہ کے خلاف جب ہم دیکھتے جنون طاقت دیکھتے ہیں تو پھر یہ آتا ہے سوائے پرداشت کے ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے سر شاید صبر پہ بڑا عمل کرتے ہیں اور برپور صبر کر رہی ہیں بہت ہی صبر ہیں سر ہم لوگ ہیں ہی صبر ضرورت سے زیادہ صبر ہیں انعام صاحب یہ جو ایران کی آپ سچوئیشن آپ ظاہر ہے بہت سی باتیں ایسی بھی آ رہے ہیں کہ شاید رشیہ بھی کچھ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو اور کچھ وار ہیڈز جا رہے ہیں کچھ ان کی طرف سے میزائلز ہاں پہ دیے جا رہے ہیں کچھ سپورٹ کی جا رہی ہے رشیہ کی جانب سے ایران کو آپ کو کیا لگتا اگر یہ جنگ شروع ہوئی اور جنگ کا آغاز ہوا اور ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کو کیا پاکستان بھی ساتھ دے گا کیا تمام تر ممالک ساتھ دیں گے یا اسی بے حیثی کی نیند سوئے رہیں کہ ہم جس طرح پہلے سویاں جو کچھ غزہ کے اندر ہوتا رہا جو کچھ رفع میں ہوتا رہا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں ہم ان ویڈیوز کو اب بڑا ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں اب وہ تکلیف ہی نہیں دیتی ہیں وہ ویڈیوز کے بچے مر رہے ہیں بومبنگ ہو رہی ہے تکلیف میں مبتلائیں ہمیں اب وہ تکلیف محسوس ہونا بند ہو گئی ہم سب لوگ ایمیون ہو چکے ہیں اس تکلیف سے کیا ایسی چلتا رہ گئی کیا سمجھتے ہیں آپ سر ایک تو کوئی بھی مسلمان چھوڑ دیں انسان بھی اگر ہوگا نا انسان میں کہہ رہا ہوں اس کو تکلیف ضرور ہوگی ان بچوں کی شہادت پہ ان عورتوں کی ان مظلوم انسانوں کی جو بمباری میں شہید ہو رہے ہیں ساتھ اکتوبر سے تکلیف ہونا شروع ہوئی دو مہینے دیکھیں نا ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم کچھ کریں یا نہ کریں وہ دل میں شدت رہتی ہے حرارت رہتی ہے ٹھیک آپ کے کوئسٹن کی طرف میں آتا ہوں کہ ایران کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں تو پہلے آپ سینیریو دیکھ لیں اس دن دو شہادتیں ہوئی ہیں ایک لبنان میں انہوں نے کیا ایکٹیوٹی لبنان کے اندر اور دوسری انہوں نے ایران میں کیا لبنان ولی اسرائیل نے اون کیا اس نے کہا یہ ہم نے کیا اٹیک پوری بلڈنگ گرائی ہے ایران ولی انہوں نے اون نہیں کی اب اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کوئی چیز اون نہیں کرتے تو وہ آپ جنگ نہیں کرے آپ اس کے ملک میں نہیں گھسے لیکن سب کو میری گزاری سن لیں لیکن سب کو پتہ یہ اسرائیل نے کیا اسرائیل نے ان کے اندر انفلٹریٹ کر کے سیکیورٹی لیپس ہوئے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا سیکیورٹی کے اندر کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ دوبارہ رکھا جائے ان کو اسی کمپاؤنڈ میں اسماعیل حانیہ صاحب کو دوبارہ رکھا گیا چوتھی دفعہ اسی کمپاؤنڈ میں رہے ہیں یقینی طور پر ادھر سیکیورٹی لیپس ہوا ہے کوئی نہ کوئی نیچے خریدا گیا ہے تب ہی یہ معاملہ ہوئے نا اگر نہ ہوتا تو کبھی خریدا ہوئی نہیں سکتا تھا اس کا معلوم سیکیورٹی لیپس ہے ایران کے پاس کیا آپشنز ہے لیکن ابھی ایک ریسنٹ اگزیمپل بھی تھی ابراہیم ریشی صاحب کی وہ بھی سیکیورٹی لیپس تھا وہ بھی پلانڈڈ طریقے سے ان کو اس جہاز میں بٹھایا گیا اس دن انٹینشنلی امریکن ہیلیکاپٹر یوز کیا ہمیشہ وہ رشن ہیلیکاپٹر میں ٹریول کرتے تھے سب کچھ پلان آؤٹ کیا گیا اگزیکیوٹ کیا گیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے انفلیٹریشن ہے نا اس پہ کیا کرتا ہے اس پہ کیا کرے گا میں اسی پہ آ رہا ہوں اس کا مطلب ہے انفلیٹریشن تو ہم مان رہے ہیں نا کہ وہ کر گئے ہیں اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں ایران کے پاس آپشنز کے ہیں ایران اگر ڈیریکٹلی ہٹ کرے گا تو اس پہ تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیریکٹلی ہٹ کرنے سے آپ ان کو میزائل ماریں گے ان کے پاس آئرن شیلڈ ہے وہ رک جائے گا کام ختم ہو جائے گا ایران کبھی بھی یہ ہماکت نہیں کرے گا ایران سوچ سمجھ کے اپنا ٹائم لے گا جو میری اپنی سمجھ ہے ایران ٹائم لے گا جذبات میں نہیں آئے گا ایران کبھی بھی ڈیریکٹ اٹیک اس طرح اپنے اوپر بلیم بھی نہیں لے گا کہ کل کو وہ کہیں کہ ہاں جی ایران نے مارا ہے ایران کرے گا کیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ایسٹس کو ایمبیسیز کو ان کے ایمبیسٹرز کو یا ان کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں وہ نشانہ بنا دے گا آپ دیکھ لیجئے گا آج ہو جائے تین ماہ بعد ہو جائے چھے ماہ بعد ہو جائے اب یہ ہونا ضرور ہے اور کس جگہ پہ کہاں کہاں اسرائیل اپنے زائنسٹ کی اپنی افاظت کر پائے گا ہو سکتا ہے وہ انڈیا میں کر جائے ہو سکتا ہے وہ کہیں اور یورپ میں کر جائے کتنے کو لوگوں کو زائنسٹ پر بچا لیں گے ایران نے اب اس پالیسی کے تحت چلنا ہے اور جو کہ اکلمندی بھی ہے میں سمجھتا ہوں اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ایران نے بھی کہنا ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ لیجئے جی میرے پاس تو ہی کچھ نہیں میں نے تو کیا نہیں کیونکہ وہ قوم ہے بڑی سمجھدار وہ پلیننگ کے تحت چلتی ہے ہمیں جذباتی ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ہم نے اٹھنا ہے اور ہم نے چاہے ہمارے میں طاقت ہے یا نہیں ہم نے مار دینا ہے ایران کی آپ دیکھئے نا سٹریٹیجی ہمیشہ سے جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ان کے صدر کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا ایران نے کچھ نہیں کیا آپ سر بیک اینڈ پر کچھ نہ کچھ ہو رہے جو مطلب میری معلومات ہیں لیکن اوویسلی وہ سیکرٹ ہے میرے پاس بھی ایک لیمیٹیڈ انفرمیشن ایک تیسی طور سے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دشمن کو موقع دے دیں اور دشمن پھر اس کے بعد آپ کی وہ جتنی بھی سٹرنٹ ہے اس کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے ٹکنالوجی کے لیے وہ آپ سے تیز ہیں لیکن ابراہیم رئیسی صاحب نے جس طرح سے اٹیک کیا تھا اور بتا کے ان کو بتایا کہ ہم آپ پر میزائلز مار رہے ہیں میزائلز ریپورٹ ہوتے رہے پل پل کی ریپورٹنگ جاتی رہی آپ میزائل فلان جگہ سے گزر رہے ہیں آپ فلان جگہ سے گزر رہے ہیں یہ ٹکنالوجی انہیں کے باوجود اگر آپ ایسے اٹیک کر رہے ہیں یا آپ یہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا انہوں نے تو بتایا کہ ہم میزائل اٹیک کر رہے ہیں اور میزائل جاتے رہے پل پل ریپورٹنگ اتری اب یہاں گر رہے ہیں اب یہاں گر رہے ہیں برونز یہاں پہنچ گئے ہیں اس ریپورٹنگ کے ساتھ اس دور کے اندر اور اسرائیل جیسے ملک پہ اٹیک کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ریزلٹ میں کیا ہوا اسرائیل نے کہہ کے ان کا صدر اس کو شہید کیا کہ ہم کریں گے اور انہوں نے کر کے دکھا دیا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران نے ان کو مزائل کے ہٹ کیا تھا آپ کبھی بھی جب بھارت کو بھی ہٹ کریں گے مزائل سے ہیں کسی ملک کو بھی کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں آپ اپنا ٹارگٹ فکس کرتے ہیں لیٹ لانگ کو فکس کرتے ہیں اس لیٹ لانگ کو ہٹ کر دیتے ہیں اس رہا پاکستان آرمی میں دو ہزار انیس میں کیا تھا بھارت کی جو مقوضہ کشمیر میں میٹنگ ہو رہی تھی اس سے پانچ سو اگرس کے فاصلے پہ انہوں نے ٹارگٹ لاغ کر کے ادھر ہٹ کر دیا تو انہوں نے انفارم نہیں کیا تھا انہوں نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ ہم اس کو جانبوچ کے ہٹ کر سکتے تھے ہم نے جانبوچ کے یہ پانچ سو میٹر ہم نے آپ سے ہٹ کے ہٹ کیا تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ہماری سٹرنس کے تو ایران کو وہ نہیں کرنا چاہیا تھا کہ انفارم کر کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ تو اگلا پہلے سے تیار ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں رہتا چیز کا اب دوسری طرف جو آپ بات کریں بار بار ان کے صدر کے اوپر اٹیک کرنے کی اب نہ صرف ان کا ہوا ہے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو قاسم سلیمانی صاحب کے اوپر بھی تو ہوا تھا ان کو بھی تو شہید کیا گیا تھا بلکہ کیا گیا تھا تو یہ ایسے معاملات ہیں جو سیریز در سیریز چل رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا جواب بھی ون بائی ون دیا جائے گا ایران کی طرف سے اس رہا نہیں دیا جائے گا پتہ نہیں کتنے سا لگیں گے اس میں شیخ آمر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر سر میں دنیا جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے اگر ایسا ہوا اور دو فورسز اپس میں لڑیں گی وہاں سے یو ایس بیک کرے گا ادھر سے رشیہ بیک کرے گا باقی وہ مالک بیک کریں گے کچھ ایسا ہوتا نہ زیادہ سر دیکھیں یہ کل مندیاں کرتے ہی تو ساری زندگی گزر گئی کہ جی ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے یہ ہے دیکھیں جب بھی مسلمان نے اپنی ٹیکنالوجی پہ اور اپنی طاقت پہ یقین کیا ہے مرائی ہے جب بھی اس نے اللہ پہ یقین کیا ہے کامیاب ہو گیا سر آپ دیکھیں اسماعیل حانیہ کامیاب نہیں ہوا اگر اسماعیل شیخ اسماعیل حانیہ کامیاب ہو گئے ہیں اگر وہ مر جائیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا اگر ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں سے پچاس کروڑ مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے نا اس دجالی دور میں شادر جیسا رتبہ کہاں ملے گا بس وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس دور میں بھی ہم شہید ہوں ڈر کے سسک سسک کے چار پائی پہ بیڈ پہ مر جائیں وہ موت قبول ہے ہمیں لڑکے دلیری سے نہ مریں یہ ان کو قبول نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی شہید ہو جائیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بس تب ماریں گے جیسے فلسطینی بچے ہیں کہ ہماس سے آج تک ککھ نہیں مکار سکے یہ بھی بہی ماننی اور فراڈ کے ساتھ اس کو لگا کے باتوں میں صلح کے چکروں میں لگا کہ ادھر بلا کے شہید کروا لیا ادھر وائز آپ کی جورت تھی آپ اس سے خوف کھاتے تھے اتنا عرصہ وہ ہماس کے سربرار ہے فلسطین میں کچھ نہیں بھی کار سکے فلسطین میں ٹاگٹ نہ کر سکے ایران کے ٹاگٹ کتنی آسانی سے کر لیا آپ سمجھیں بھائی میں آپ کو جو بات دوبارہ کروں گا کتنا زیادہ ظلم ہے کہ اگر ہمارے باقی حکمران مسلمان اگر ان کی سپورٹ کرتے تو ان کو ایران جانے کی ضرورت ہی نہیں کیوں نہیں کیا باقی لوگوں نے باقی لوگوں نے تو ان کو انوائٹ بھی نہیں کیا یہاں پہ صدر کی تقریف حل برداری تھی اس پہ مختلف دنیا کے رہنما جا رہے تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا سر اسلام بعد میں ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے شیخ اسماعیل حانیہ نے کہا کہ اگر پاکستان صرف اسرائیل کو سخت تیز نظروں سے کہہ دینا ہے بند کرو سب بند ہو جائے کتنا یقین تھا اسے پاکستانیوں پہ کتنا بھروسہ تھا انہیں پاکستانیوں پہ سر ہم نے جواب دینا اللہ کو اچھا چلو ایران کچھ نہیں کر رہا سر ہم ہی کر لیں کچھ اگر ہم لسٹ میں نہیں ہیں تو ایران کی کیا اوقات سر طاقت اللہ نے دی ہمیں طاقت دی ہم ترکی کو ناجیریا ہم کیوں نہیں کر رہے سر انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں سر اگر ایران ایران اگر کچھ نہ ہونے کے باوجود شور شرابہ کر رہا ہے سر ہمیں تو اللہ نے تمام طاقتیں دی ہوں ہمیں بھی کرنا چاہیے ویسے ان باتوں سے ہم لوگ جو اجتناب کرتے ہیں سر مگر کیونکہ شیخ اسماعیل حانیہ کو قیامت والدین ہم سب نے جواب دینا ہے وہ اللہ کے ہاتھ چلے گئے ہیں اپنا مقدمہ لے کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اب ان کو اور موت نہیں آنی تاہیات وہ اللہ کے پاس ہیں اللہ کی جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ ہم کہاں ہیں ہمیں کمزہ کم اتنا موقع ضرور دیں سر کہ ہمیں آپس میں مرنے سے بہتر ہے ہمیں کافر سے لڑا کے مروا لیں انام صاحب کافر لڑنے کو تیار ہے ہم سے ہم لڑنے کو تیار نہیں ہے کیا کہیں گے آپ سر مسلمان کا آپ اگر ہماری فوج میں بھی دیکھ لیں جذبہ